بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم کئی دنوں سے میں غیب تھا اس لئے کہ کچھ مصرفیاں تھی سب سے پہلے سب کو اس کا انتظار ہے یوں کہ میں گوشتا جنہوں جو خلفشار مچا ہے ہوا یہ کہ ایک لمبی منصوبہ بندی اور شاجش تھی رمضان میں مولانا حمد لار صاحب نے عمرے کا نام سے سب کو بلایا وہاں پر اپنے ہم خیال لوگوں کو جس میں اساتھ پڑل جو ہے دویز بری سے اپنے ساتھیوں ہوں لے کر گئے لندن سے شوقت مال جی اور ابراہم شیخ اور ولی بھروچی بلک برن سے اپنے پوری ٹیم کو لے کر پہنچا اور وہاں پر اللہ جانے کیا کیا منصوبے بنے ان کے اس کے بعد میں پاکستان کے جو جت کو میں بنیے کہتا ہوں نائیم بٹ یہاں پر مسورات کی جماعت لے کر آئے تانے بانے بنے اور انہوں نے کچھ ایک پورا منصوبہ بنایا گیا کہ کس طرح پر دویز بری کو یعنی انگلینڈ کو مولانا ساتھ اور نظام الدین سے الہدہ کیا جائے اس کے بعد پھر اچانک اگست کے شروع میں نائیم بٹ جو فلمی اور چینل کے اداکار ہیں انگلینڈ کو منایا ہوا آج کل اور میاں حسن جو نواز شہدی صاحب کی قوم کے ہیں وہ بہت بڑے مالدار آدمی ہیں وہاں کے یہ دو افراد تشریف لائے اور سیدھا بلک بند پہنچے ہیں وہاں پہلے تھا مواد تیار تھا بھروچیوں کا اور اس کے بعد میں عشاق پٹیل سے ساز باز کر کے وارد ہوئے ڈیوزوری میں اور پچاس آٹھ آدمی پوری تیاری کے ساتھ دستخط پہلے تھے کی ہوئے تھے انہوں نے اور وہاں پہ آ کر یہ اچانک یہاں کے لوگ بھی پہنچ گئے جو ان کے اپنے ہم خیال تیزت سولہ سکندر لندن سے اور ڈاکٹر سادیک سکارٹ لینڈ سے اور ہم خیال لوگوں ہی کو جمع کیا اور اچانک یہ بات اٹھائی کہ مطلع ہی ہمیں کس کے ساتھ رہنا چاہیے نظام الدین کے ساتھ یا عالم شورہ کے ساتھ ایک منصوبی تحصیل نے کہا نہیں ہمیں نظام الدین کے ساتھ تعلق نہیں ہمارا ہم عالم شورہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور عشاق پٹیل نے اچانک ہی اعلان کر دے کہ آج سے جو ہے ہم لوگ مولانا سعاد ہمارا امیر نہیں ہے بلکہ عالم شورہ کے ساتھ ہے نظام الدین ہمارا مرکز نہیں بینگلور مرکز ہے یہاں تک کی ساتھ پٹیل نے جو شورہ کے چار ساتھی ہیں حاضر وستان بھی موجود تھے تو کسی سے پوچھا تک نہیں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا قبلہ بدلنے کا اور یہ خبر انہوں نے یوٹیوب پر اور ورس آپ کے ذریعے دنیا میں عام کر دی کہ لندن نے اپنا قبلہ بدل لیا آپ ان کا تعلق جو عالم شورہ کے ساتھ ہو گیا اس سے دماغ مخلص ساتھی پرانے ساتھی قربان دینے والے ساتھیوں میں بے چانی کہ یہ کیا ہو گیا اس لئے کہ لندن کا تعلق ایسا ہے لندن ایک مرکزی مقام ہے لندن کے تاب یورپ بھی ہے امریکہ کیناڈا بھی ہے افریقی ممالک بھی ہیں تو مقصد یہ تھا کہ مولانا ساتھ سے اس دنیا کو کٹنا اب لوگوں نے اللہ سے رجوع کیا دعائیں مانگی یہ نو اگست کو ہوا اس کے بعد سترہ اگست کو اگلے جمعہ رات تھا اس میں پورا ملک کی مسجد کی جماعت کے ساتھی جو مسجد میں دن رات کام کرتے ہیں لندن سے پچاسوں گاڑیاں گئی کاریں کوج بھی گئی اس طرح پورا ملک کا ہر شہر تھے ہر طبقے سے ہر ملک کے لوگوں سے فکرمند ساتھی اچانک ہی پہنچے حال ہے کہ جمعہ کے دن بڑا یہاں پر کام کا دن سب جاتا ہے ٹرافک بھی بے حساب ہوتی ہے اور حاجی بوستان صاحب نے اسی وقت میں ایک بنیادی رول سب سے پرانے اور قربان دینے والے ساتھی ہیں انہوں نے جب عصاق پٹیل نے اعلان کیا اسی وقت اس کی تردید کینگ نہیں یہ ڈیوز بری شورے سے بنگلہ والی مسجد نظام الدین کا کئی بھرانچ رہا ہے جو وہاں پر جمعیت بنیتے شروع جمعیت المسلمین جمعیت اسلاح المسلمین اس کا پہلے دفعہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بنگوالی مسجد نظام الدین کی بھرانچ اور شاکھ ہیں اور آج تک پچاس سال سے جماعتیں نظام الدین ہی جاتی رہیں ہم اس پٹیل رحمت اللہ بھی نظام الدین بیشتے رہیں بلکہ آخری عمر میں انہوں نے شبیر جاجی جو ان کا سب سے زیادہ قریب ساتھی ہے تیماردار ڈاکٹر کھلے کارانا ان کو یہ کہا کہ احمد لارڈ اور مولان ابراہیم صاحب کیا کر رہے ہیں یہ یہ کہاں جانا چاہتے ہیں نظام الدین کے چھوڑ کر تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب ہی پریشان تھے الحمدللہ تقریبہ ڈھائے تین ہزار کا مجمع جمع ہوا ہے میں نے خود دیکھا اوپر کا جو بڑا حال اس میں پیشے ایک آتھ سب فالی تھی پورا بھرا ہوا تھا پھل نماز میں اور اس میں تینوں جمعیتوں کے ذمہ دار تھے علماء کی بڑی تعداد تھی گجراتی گھر گجراتی پاکستانی بنگالی اور عرب حمالی کے لوگوں میں ہر 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 تفقے کے لوگوں میں تھے اور وہاں پر ایک بات ہوئی اثر تھے مغیر تک سب نے یہ کہا بہستان نے یہ کہا حاج بہستان نے شبیر داجی نے کہا مولانا عبد الرحمان جہاوش پیڑل کے بیٹے انہوں نے کہ بھئی ہمارا مرکز نظام الدین ہے وہ ہی رہے گا ہمیشہ اور مولانا سعید ہمارے امیر ہیں الحمدللہ یہ فتنہ فرو ہوا ایک مصبت پیغام پورے دنیا میں گیا کہ پچاس آٹھ آجموں نے جو شرارت کی تھی اس کو بہت بڑی تعداد میں ڈھائی تین ہزار تبلیغ کے ذمہ دار کام کروانا رد کر دیا اور سب نے چمنان کا سانس لیا یورپ امریکہ اور ہر جگہ سے فون آنے لگے کہ الحمدللہ یہ بہت اچھا ہوا ہم پرشان تھے کہ کیا کر لیا انہوں نے تو یہ شاجت رفع دفع ہو گئی اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ سے دیکھئے ڈیس بری جب سے کام شروع ہوا وہ مرکز ہے سو 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 سال سے مولانا مولانا محمد نے چوتھی پانچی پشت ہے یہ دنیا کا مرکز تبلیغ کا ہمشہ نظام الدین ہی رہا ہے اور یہ تمام ممالک چاہے ڈیوز بری ہو چاہے کاکرل ڈھاکا ہو چاہے ریون پاکستان ہو سب اس کی برانچے ہیں اب بھائی عبداللہ حب کے گویا عرصل عمر میں اور ہو جانے کے بعد وہاں کے بنیے اور ممبئی گجرات کے بنیے ایک ہو کر سب سے سینئر آدمی ان کے نام پر اصل اس کو ان کو قرار دے دو اور انہوں نے یہ کیا حالکہ حاجی عبداللہ حب کی قربانیاں ہمارے بہت عزیز دوست ہیں بہت نصف صدی سے تعلق ہے بلکہ زیادہ اس کے زیادہ پرانا تعلق ہے ان کے قربانیاں بہر حق ہیں ہم سب ان کا اپنا قابر تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے رائیون اصل نہیں ہو جائے گا رائیون برانچ ہے نظام الدین کی اور یہ بنیاں جو وہاں رائیون میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دس پندرہ دس مارہ سال میں ان کو لگنا ہیں وہ نائم بڑھ ہیں یہ آحسان ہیں یہ بھی نو وارد ہیں یہ لیکن ایک بوری شادس کے طاحت میں تو رائیون میں بھی دیکھو ابھی گوشتہ دینوں میں بنگلہ دیش کے جو پرانے ساتھی ہیں بھائی واسف اگرہ انہوں نے مولان ساتھ کو لکھا دامت برکاتوں ہوں کہ ہم آپ سے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے ملیشیا اور انڈونیشیا ہے فلپین ہے مشورے کے لئے آنا چاہتے ہیں رائیون میں تو مولان ساتھ نے فرمایا کہ میں شاید رائیون رائیون نہ جاؤں بھو بال میں آ جائی ہے رائیون کئی امتیاز یہ رہا ہے کہ رائیون میں ہمیشہ جب بھی میں گیا دیر دوہزار فارنر پوری دنیا کے ممالک ہے مشرقہ بیت کے عرب ممالک کے اطراف کے ممالک کی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے تھے اور سمالنے والے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں وہاں پر گوشتم میں نے دیکھا اور اطلاع مسلسل ملی کہ وہاں پر جو ہے بہت کم بارہ باہر کے لوگ آئے ہیں جو خدمت میں تھے کھلانے پھلانے میں ان کو سمالنے میں وہ بھی پرشان تھے کہ چمٹھی بھر لوگ ہیں وہاں مکستاد کھا لیتے ہیں اگر یہ حال رائیون کر رہا تو چند سالوں میں رائیون نقصان کا روح باہر کے کوئی نہیں کرے جب جب امیر ہوا نہیں آئے گا عالمی امیر تو کون وہاں پر آئے گا تو یہ رائیون کو نقصان پہنچا رہے ہیں اسی طرح پر نظام الدین کا انکار کر کے مولان احمد لاٹ اور ان کے ساتھی یہ گجرات کو بہت نقصان انہوں پہنچا دیا گوشتہ ستر سال تھا وہ تھی مشورے کے لئے کبھی گئی نہیں کاٹ رکھا نظام الدین سے اور اللہ نے ایک ساتھ مسلط کیا کہ ایسے حکمت ان پر لائے کہ جو فوراں کی جماعتیں نہیں آسکتی اب دیکھئے انہوں نے یہ کیا کہ اب جو ہم ہم اپنا اپنا نظام چلائیں گے لیکن انشاءاللہ کبھی نہیں چلے گا تو ہم عارض کر رہا تھا کہ گجرات کو بہت پیچھے ڈال دیا مجھے یاد ہے جب پہلے استعمال باشرٹ میں وہ حبرجی رحمتلالہ مولین صاحب کا اس کے بعد دس بارہ سال تک انیس سو پچھتر میں پانولی کا بڑا استعمال ہوا اس پس تک گجرات پہلے نمبر پر تھا پور ہندوستان میں اس کے بعد سے گجرات پیچھے چلے گا مہارش پہلے نمبر پر ہے اور ابھی بھی مولانا سعید دامت برکات ہوں وہ ابھی دو ہزار اٹھارہ میں مہارش میں ابھی جیگے تین ہوئی رنگ آبادی شوالہ پور فروری میں کہ پہلے عشرے میں وہاں پر عالمی استعمال ہے اور دو ہزار انیس میں میرا اپنے شہر امراؤتی میں دو ہزار انیس میں دسمبر میں عالمی استعمال ہوگا تو گویا گجرات کو اتنا مستانی لوگوں نے پہنچایا کہ میں دس بیس پچیس تیس سال پیچھے کر دیا گجرات کو تبلیغ کے کام میں اس لیے کہ جو پاور ہال تو مرکز ہوتا ہے اور یہ بات جو کہی جاری ہے بلکہ مولانا ابراہیم دولہ دامت برکاتہ میں ایسی شخصیت ہیں کہ واقعتاً ان کے مخالف محافظ سب متفقین کا اللہ کا ولی ہے اور مجھ مجھ قربانی دینے والے ہیں اور سادگی کے امام ہیں بہت زبردست خوبیوں کے مالک ہے مجھے یاد ہے ان کا میرا پہلا چلہ جو ہے جماعت میں جب میں نکلا 59 یعنی 1969 میں بھروزلے میں جیتا لی اور یہ بھروزلے میں میں ان ان کے ساتھ تھا مولانا کا غالبہ نے دوسرا چلہ تھا اس کے پاس آج تک بڑا بڑا ان کے ساتھ عقیدت مندانہ تعلق رہا ہے اور وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبیوں کے مالک ہیں اور ہر آدم ان کو مانتا ہے ابھی مولانا آزاد بیل کے مولانا جو مفتی آزاد بیل جو ساؤت افریقہ میں دار علم ہے مولانا عبدالحمیز صاحب نے فرمایا کہ یہ بہرحال مولانا عبراہمٹ یہ کہ بشا رہے انسان ہیں آئی میں مشتہدین سے اگر خطا ہو سکتی ہے تو ان سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو فرما رہے ہیں کہ بھئی مرکز اصل نہیں ہے کام اصل ہیں کیا مطلب مولانا عبدالحمیز نے کہا تم یہ بھی کہو کہ مسید اصل نہیں نماز اصل ہے تاکہ مسیدوں کا کوئی مسید توڑے کچھ بھی کرے کئی منتخل بھی کریں یہ تو غلط بات ہے دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام میں دین اور سیاست الگ الگ نہیں ہے جس طرح یسائیت میں ہے اور دوسرے مذہب میں ہے اسلام میں دین اور سیاست ایک ہی ہے تو شروع میں جو ہے جب مرکز مدینہ خلقہ سلاسہ کے دور پر حضرت علی رضا دیکھا کہ وہاں پر حضرت موشمان کا شہید کی ہے خون خراب ہوا تو مدینہ کو اس سے بچانے کے لیے اور ان کی ہامی شیعہ پارٹی جو ہے ان کی وہ وہاں تھے ایراک میں کوفہ میں تو کوفہ چلے گئے تو کوفہ مرکز بن گیا جب پھر اس کے بعد معاوی رضا طالب بنیو مہی آگے وہ عمرضلہ دور سے وہاں پر امیر تھے شام کے تو پھر دمشق مرکز رہا ہے پھر بغداد مرکز بنا بنو ابباس میں پھر استمبول مرکز بنا خلافت عثمانیہ کا تو یہ سیاسی مرکز بدلتے رہے دینی عقیدت کے جو مرکز ہوتے ہوں کبھی نہیں بدلے ہر دور میں مکہ اور مدینہ رہا اس طرح جو سلسلہ ہمارے تصوف کے ہیں مثلا سہروردی سلسلہ ہے چشتیا ہے نقش بندیا ہے تو یہ جو سلسلہ ہیں اب نقش بندیا میں ہندوستان میں خوضہ موجین چشتی راپ لے بختیار کاکی نظام الدین اولیاء تو یہ عقیدت کے مرکز جو یہ رہے یہ کبھی نہیں بدلیں گے اس طرح تعلیمی علمی جو مرکز ہیں مثلا شاہد اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم مدرسہ رحمیہ سے کام شروع کیا تھا اسی کو فکر کو لے کر دوبن 1866 میں قائم ہوا تو یہ تعلیمی مرکز ان کی عقیدت ان کی محبت یہ باقی رہ گی تو مرکز سیاسی بدلے ہیں علمی اور دینی اور روحانے مرکز کبھی نہیں بدلتے اور ہم سب دعوت کا مرکز پورا سوہ شدی سے 125 سال سے نظام الدین ہے اور وہ ہی رہے گا اس کو کوئی نہیں بدل سکتا جو بھی بدلے گا خود اپنا نقصان اٹھائے گا ٹھیک ہے